بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یورپی ملک میں ڈین ای ٹیسٹ نے ایک خاتون کو عام شہری سے شہزادی بنا دیا مرات اور اعزازات کی بھی حق دار ٹھہر گئیں بیلجیم کے سابق پادشاہ البرٹ دوئیم کی ایک خاتون سے دوستی تھی اور اس خاتون نے بعد میں ایک بیٹی کو بھی جنم دیا تاہم اس کی شناخت بادشاہ کی بیٹی کی حیثیت سے نہیں تھی جس پر مذکورہ خاتون ڈیلفائن وریل نے جواب دیا کہ وہ پچاس برس کی ہیں دوہزار تیرہ میں عدالت سے رجوع کیا تھا کہ وہ سابق بادشاہ البرٹ دوئیم کی بیٹی ہیں لیکن وہ اسے تسلیم نہیں کرتے اور وہ شہزادی کے رتبے سے محروم رکھی جا رہی ہیں جس پر عدالت نے ڈیلفائن وریل اور سابق بادشاہ کا ڈی اے نے ٹیسٹ کرانے کا حکم دیا ٹیسٹ میں خاتون کا ڈی اے نے البرٹ دوئیم سے میچ کر گیا جس پر عدالت نے ڈیلفائن کو بادشاہ کی بیٹی قرار دے دیا اور اسے شہزادی کا رتبہ اور تمام اعزازات دینے کا حکم بھی دیا سابق بادشاہ کو مقدمے میں آنے والے اخراجات بھی خاتون کو ادا کرنا ہوں گے ڈیلفائن وریل کے بارے میں انیس سو نوے کی دہائی سے ہی یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ وہ بادشاہ کی بیٹی ہیں ان کی اہلیہ ملکہ پاولا نے اپنی بائیوگرافی میں بھی اپنی شوہر کی ایک اور خاتون سے بیٹی ہونے کا تذکرہ پہلی بار انیس سو نینانوے میں کیا تھا ملکہ پاولا نے کتاب میں بتایا کہ انیس سو ساٹھ سے قبل ان کے شوہر کے کسی اور خاتون سے تعلقات تھے جس کے نتیجے میں ایک بچی کی بیدائش بھی ہوئی تھی تاہم ایلبرٹ دوئیم اسے تسلیم کرنے سے انکاری تھے اسی سالہ ایلبرٹ دوئیم انیس سو نوے سے دو ہزار تیرہ تک بیلجیم کے بادشاہ رہے اور پھر اپنے بیٹے شہزادہ فلب کو یہ ذمہ داری صوب دی تھی ان کے تخت سے الہدہ ہونے کے بعد جب عدالتی مقدمات سے استثناء ختم ہوا تو ڈلفائن بوئیل نے مقدمہ کر دیا اور سات برس بعد وہ اپنا حق حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں